بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ہوں گی اور کتاب کا منہج کتاب کا اسلوب اور اسی طریقے سے اور بہت سارے اہم عناوین اور موضوعات ہیں جن کو ابتدا کے اندر ذکر کر دینا وہ کافی زیادہ کتاب فہمی کے اندر معین اور مددگار ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ پہلا سبق ہے اور پہلے سبق کا ہمارا عنوان ہے مصنف رحمہ اللہ کا تعارف یعنی سرین ابی دعوت کی جو مصنف ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے گا ہمارے اسواق کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم ابتدا کے اندر ہی ان نکات کو سکرین پر رکھ دیتے ہیں جن کو ہم درس کے اندر پڑھنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے اور تمام طرح نکات رکھ دیتے ہیں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نام و نصب سے متعلق بات کریں گے اس کے بعد اوصاف و خسائل ہیں تیسے نمبر پہ علمی اسفار ہیں اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ کی شیوخ کا تذکرہ ہے امام صاحب کے طرح مزا کا تذکرہ ہے علماء کی سناگوئی ہے اور مؤلفت الامام ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے جو دیگر تصنیفات تعلیفات کر رکھی ہیں ان کا تذکرہ اور آخر کے اندر وفات کی تذکرہ پہ ہم اس مختصر سے سوانحی خاکے کو مکمل کر لیں گے نام و نصب مصنف رحمہ اللہ کا نام سلیمان بن اشعاص بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران ہے آپ کا تعلق قبیلہ ازد سے ہے اس لئے آپ کو ازدی کہا جاتا ہے اور آپ سجستان کی رہنے والے ہیں اس لئے آپ کو سجستانی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی نام سے زیادہ کنیت سے شہرت ہے تو آپ کی کنیت وہ ابو داود ہے ابتدا کے اندر اس کو لکھ دیا گیا ہے اب یہاں پہ دو کریمات کی وضاحت ضروری ہے ایک تو ازد کی اور دوسرا سجستان کی نصب آپ کا وہ قبیلہ ازد سے ہے یعنی قبیلہ ازد جو اکاربی بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے اس سے آپ کا تعلق ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جو قبیلہ ازد ہے اس کا مسکن کہاں تھا کہاں کے رہائشی تھے تو آپ کے سامنے میں سکرین پہ ایک نقشہ لاکے رکھ دیتا ہوں پھر اس سے مطالق میں کچھ وضاحت بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک نقشہ موجود ہے اطلس موجود ہے اب اصل میں یہ لوگ جو تھے یہ یمن کے رہائشی تھے سد ماریب جس کا قرآن میں بھی دذکرہ ہے وہاں کی رہائشی تھے جب اسلامی فتحات ہوئی تو اس موقع پہ انہوں نے حجرت کی ہے مختلف بلاد کی طرف مختلف علاقوں کی طرف تو آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے سد ماریب اور سد ماریب سے پھر یہ جب پھیلے ہیں تو ایک ان کی شاخت کی ہے ازد عمان کی طرف مسطد غریب عمان کی طرف ان کی ایک شاخت کی ہے اور دیگر جو شاخیں ہیں وہ آپ دیکھیں ایک شاخ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے غستان کی طرف شام کے عراقوں کی طرف چلے گئی دوسری ایک شاخ ان کی منعت کی طرف یہ مدینہ منورہ کے قریب ہی ہے دوسری آپ دیکھیں یہ سنعہ سے ہوتے ہوئے جزام کی طرف چلے گئی سینہ کے قریب یہ چلے گئے تو یوں منتشر ہو گئے یہ مختلف علاقوں کے اندر پہلے سد ماریب یمن کے علاقے میں تھے پھر وہاں سے انہوں نے ہجرتیں کی ہیں جب فتوحات اسلامیہ ہوئی ہیں تو مختلف علاقوں کے اندر پھر جا کر یہ بسے ہیں کیونکہ یہ قبیل عزد کا مسکن اور ان کی رہش کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ علاقات دو ہزار دو ہجری سجستان میں جو کہ خورانسان کے جنوبی سمت میں واقع ہے اور قدیم علماء کے مطابق بلاد السن میں شامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائے ولادت یعنی سجستان کا وقوع قدیم اور جدید کہا ہے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس سے متعلق بات کرتا ہوں نقشہ میں بات کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو نیچے سجستان لکھا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے معنجم البلدان کے اندر علماء آفد حموی نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ سینگ کی کسرہ کے ساتھ اس کو سجستان پڑھا جاتا ہے یعنی سجستان نہیں بلکہ اس کو سجستان پڑھا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ سجستان کا جو وقوع ہے جائے وقوع وہ کہاں ہے کہاں پر واقع ہے قدیمن اور جدید سجستان کا یہ علاقہ مختلف ادوار میں اس کے حدود بدلتی رہی ہیں مختلف وقت میں اس کے حدود میں کمی اضافہ ہوتا رہا ہے عدیم جو اس کا جائے وقوع بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خورسان کی جنوبی سمت میں ایک بڑا علاقہ تھا جس کو سجستان کہا جاتا تھا یہ مکران صوبے اور خورسان کے دیمین میں تھا یعنی اس کی جنوبی سمت میں مکران تھا اور شمالی سمت میں اس کے خورسان تھا اور اس کو قدیم علماء بلاد السندھ کے اندر شامل کرتے تھے یعنی جنہ علاقوں میں بلاد السندھ کے اطلاع قدیم علماء کے ہاں ملتا ہے اس کے اندر سجستان بھی شامل ہے البتہ ابھی جو اس کی صورتحال ہے اور اس کے جائے وقوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے جو غربی سمت ہے اس میں واقع ہے اس میں موجود ہے اور اس میں جو علاقے آتے ہیں وہ قندار ہے ہلمند ہے نیمروز ہے اور مشرقی جو ایرانی سرحد ہے اس تک اس کی حدود پہن جاتی ہیں آپ کے سامنے سیکنن پر یہ نقشہ موجود ہے آپ دیکھیں یہ سجستان ہے اور اس سے متصل قندار ہے ہلمند ہے اور زارنج ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ ملتان کا علاقہ ہے اس کو بھی کیونکہ اس وقت سندھ کہا جاتا تھا بلوجستان ہے اور ادھر مکران ہے کرمان ہے شیراز ہے اور ایران کے کچھ علاقے ہیں تو ان کے درمیان میں یہ جو سجستان کا علاقہ ہے یہ موجود ہے تو امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ امام صاحب یعنی مصنف عبیدعود رحیم اللہ ان کی جائب ولادت کونسی ہے اور سجستان کا علاقہ کہاں پر موجود ہے تو نامونہ سب سے مطالق مختصر ساعت علام آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے اس کے بعد ہم مغلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے اوصاف و خسائل سب سے پہلا جو ہمارا نکتہ ہوگا وہ ہے امتسال سنت کہ کس قدر امام عبودعود رحیم اللہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے تاریخ بغداد جلدس صفحہ نمبر 75 سے میں آپ کو ایک عبارت دیکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے زمانے کے لوگ ان کے بارے میں سنت کے حوالے سے کس قدر مطمئن تھے اور ان کی سناگوئی کرتے تھے یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے سنت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے حدیثان الازہری یہاں سے یہ سنت شروع ہوتی ہے نیچے دیکھے کہنا عبداللہ یشبہو بن نبی تھی تھی کہ یہ وہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے اپنے حییت کے اندر بھی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں اس کے بعد وَقَانَ عَلْقَمَ يُشبَّهُ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلْقَمَ رحم اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشابہت رکھتے ہیں فِي هَدِهِ وَدَلِّهِ وَقَالَ جَرِیرُ عَبْدِ الحمید جریر بن عبدالحمید کہتے ہیں کَانَ عِبْرَاهِيمُ يُشبَّهُ بِعَلْقَمَ کہ جو عِبْرَاهِيم تھے عِبْرَاهِيم نَخْعِ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عِلْقَمَ سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں فِي هَدِهِ وَدَلِّهِ وَكَانَ مَنصُورِ يُشبَّهُ بِعِبْرَاهِيم اور منصور رحم اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عِبْرَاهِيم رحم اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں وَقَالَ غَيْرُ جَرِیر جو اوپر جریر کا قول گزرا ہے رحم اللہ اس کے علاوہ کسی اور کا قول ہے کَانَ صُفیان يُشبَّهُ بِمَنصُور صُفیان سوری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ منصور رحم اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ احمد وَقَالَ عَبُو عَلِي الْقُحِسْتَانِ كَانَ وَكِعْ يُشبَّهُ بِسُفِيان جو وقی رحم اللہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صُفیان سوری سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں احمد بن حمد رحم اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وقی سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں فِي حَدِهِ وَدَلِّهِ وَكَانَ عَبُو دَعُود يُشبَّهُ بِأَحْمَد ابن حمد رحم اللہ اور امام احمد بن حمد سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے وہ امام ابو دعوت تھے اور لوگ ان کو احمد بن حمد رحم اللہ کے مشابہ قرار دیتے تھے فِي حَدِيهِ وَدَلِّهِ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے امام ابو دعوت امام احمد بن حمد کے مشابہت رکھتے تھے اور امام احمد بن حمد وہ وقیع کی وقی جو ہے وہ سفیان سوری کی سفیان سوری جو ہے وہ منصور کی اور منصور ابراہیم کی اور ابراہیم وہ علقمہ کی اور علقمہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہم اجمعین اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے تو ایک لڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وجہ کے ختم ہوتی ہے خلاصہ اس بات کے لکلتا ہے کہ امام ابو دعوت رحیم اللہ وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں جو آپ کی ظاہری سنتیں اور باطنی سنتیں تھیں اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے عزت نفس اور علمی وقار جل نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر دو سو سولہ پر یہ واقعہ موجود ہے میں وہیں سے کتاب سے ہی آپ کو یہ واقعہ دکھا کے اس کا خلاصہ آپ سے ذکر کر دیتا ہوں آل الخطابی یہاں سے یہ بات شروع رہی ہے کند معابی دعوت بی بغداد خلاصہ اس واقعے کہ یہ ہے کہ امام ابودعود رحم اللہ بغداد کے اندر تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت کا جو ولی اہد تھا ابو احمد وہ آپ کے پاس آیا اور امام ابودعود رحم اللہ نے ان سے کہا کہ اس وقت امیر کو ولی اہد کو کسی دنے میں نے پاس لیا تو کہنے لگے تین کام ہیں مجھے آپ سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہاں سے بسرہ منتقل ہو جائیں اور بسرہ کو اپنا وطن بنائیں تاکہ وہاں آپ کے پاس علم کے جو متلاشی اور طلابہ ہیں وہ پہنچیں اور بسرہ وہ پھر سے آباد ہو جائیں اس لیے کہ وہاں پر جو ذنش تھے ان کی آزمائش اور ان کے حملے اور ان کے درست جو فسادات برپا ہوئے تھے کچھ کی وجہ سے وہ بیران ہو چکا تھا اور لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ وہاں تشریف لے جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے علم کے طلابہ جب وہ آئیں گے تو وہ جگہ آباد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک ہوگی دوسرا تو دوسرا اس نے بات رکھی کہ آپ میری اولاد کو سننے بی دعوت کتاب پڑھائیں گے یعنی وہ آپ سے یہ کتاب روایت کریں گے کہاں ٹھیک ہے تیسرا تو تیسرا اس نے کہا کہ میرے بچوں کو سب کے ساتھ نہیں بٹھاؤگے جو ہم لوگ ہم کے ساتھ خلافہ کی اولاد نہیں بیٹھ سکتی تو ایمہ دعوت رحم اللہ نے فرمایا کہ پہلی دو تو ٹھیک ہے لیکن یہ تیسری بات میں نہیں مان سکتا اس لئے کہ علم کے معاملے میں سب برابر ہے لینن ناسف العلمی سوا ان تو علم کے معاملے میں تو سب برابر ہیں اس میں کسی قسم کی تفریق امیر غریب کی یا پھر خلیفہ غیر خلیفہ کی اولاد کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ابنے جابد کہتے ہیں لوگوں کے بچے پھر آتے تھے جو خلیفہ کے اولاد تھی وہ آتے تھے مجلس میں حاضر ہوتے تھے لیکن ایک کنارے پر کونے میں ان کے لئے جگہ بنا دی گئی تھی جس پر ایک پردہ بھی تھا یا جہاں وہ مستور بیٹھتے تھے چھپکے بیٹھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ وہ سما کرتے تھے لوگوں کے ساتھ وہ حدیث کو پڑھ لیتے تھے تو یہ امام صاحب رحم اللہ کی علمی وقار اور آپ کی عزت النفس کے اوپر ایک دلیل اور ایک نشانی ہے کہ آپ کتنا اپنی ذات کو بھی اور اپنے علم کو بھی وہ مقام بخش دیتے اگلا نکتہ ہے زہد و تقوی اس میں بھی ایک ہی مثال یہاں ذکر کروں گا وہ بھی امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی قیمتی ملفوظ ہے قیمتی ان کی نصیحت ہے دیکھئے یہ شعب العیمال البیحقی کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ کا قول کوئی کہتے ہوئے سنا جو آدمی کفایت کر لیتا ہے قناعت کر لیتا ہے ہلکے درجے کے کپڑے کے اوپر اور ہلکے درجے کے کھانے کے اوپر وہ اپنی جسم کو اپنی ذات کو راحت پہنچاتا ہے یعنی زیادہ اچھے کھانے کی دور اور زیادہ اچھے پہننے کی دور میں انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے کم درجے والا ہمیشہ اپنے آپ کو راحت میں رکھتا ہے اس کے بعد اگلا نکتہ ہے اس میں بھی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آگے تفصیلی طور پر ہمیں ایک رسالہ پڑھنے والے ہیں رسالت الہ اہل مکہ جو امام دعوت رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا منحج اور اسلوب ذکر کرنے کے لیے اہل مکہ کو لکھا تھا وہاں اس میں ایک جملہ یہ بھی موجود ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے ان سے کہا تھا فَرُبَّمَا تَرَكْتُ الْحَدِيثَ کہ بعض اوقات میں حدیث کو اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہوں ذکر نہیں کرتا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی بس آپ اس کو اپنے کھاتے میں ڈالتے رہے بلکہ یہ ان کی توازو اور انکساری ہے کہ اپنے کمعلمی کے اعتراف بھی ہے اور کچھ چیزوں کے نہ سمجھ آنے کا بھی اعتراف ہے اقرار ہے اور اس بنیاد پر اس کو اپنی کتاب کے اندر شامل نہیں کیا تو یہ ہم نے نام و نصب اور اصاف و خسائل سے متعلق بات کی ہے ہمارے ویڈیو کا دورانیاں تقریباً مکمل ہو چکا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم امام صاحب رحم اللہ کے شیوخ سے بات کو شروع کریں گے پھر آپ کے تلامزہ سے متعلق بات کریں گے اور مزید جو ہمارے آناوین پر رہتے ہیں ان کو اگلی ویڈیوز میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ